اچھا جی بزنس انکم سے اگر کسی بندے کو لاؤس ہو جاتا ہے یعنی اس کا لاؤس آ جاتا ہے سلانہ تو انکم ٹیکس ریٹن میں پھر اس کو کس طرح سے ہم شو کریں گے اور کیا وہ اگر کوئی دوسری انکم ہوگی تو اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اور اس کو نیکسٹ ایئر میں پھر کس طرح لے کے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ دو ہزار تیس کا ریٹن ہے انکم کا دس لاکھ روپے یہاں پہ انکا لاؤس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی یہ دس لاکھ روپے اگزامپل کے طور پہ یہاں میں انہیں ڈالا ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں گے کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ اس کی ہوگی اب دیکھیں بزنس کا جو ہے انکم کا ہیڈ جو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اور ہم میں آپ کو پہلے دیگر جو ہیڈز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں امپلائیمنٹ کا ہیڈ ہے پروپرٹی کا ہے capital gain other sources یہ چار ہیڈ ہیں section number 11 کے تحت ٹھیک ہے تو ان چار ہیڈز میں سے section number 56 نے salary کا ہیڈ نکال دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ section 56 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی loss جو ہے same year میں آپ set off نہیں کر سکتے یعنی اس کو adjust نہیں کر سکتے کسی salary کی income کے گئے ٹھیک ہے تو پیچھے ہمارے پاس جو ہے ان دونوں sections کو دیکھتے ہوئے تین heads رہ گئے property والا head capital gain والا head اور other sources والا head یہ تین heads ہمارے پاس بکایا رہے ہیں اب ان تین heads میں اگر کسی بھی head میں آپ کی کوئی income same texture میں آ رہی ہے تو یہ loss use income کے against adjust ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بہت آسان سی چیز ہے جیسے آپ کا قرائے کہیں سے آ رہا ہے تو قرائے جناب آپ کا آ رہا ہے یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں جناب قرائے آپ کا ہے جناب دس لاکھ ہی قرائے آ رہا ہے ٹھیک ہے دس لاکھ رپیہ جو ہے وہ آپ کا قرائے آ رہا ہے لیکن یہ دس لاکھ پورا آگے نہیں جائے گا چونکہ قرائے جو ہوتا ہے وہ basically اس میں repair جو ہے وہ لاؤ ہوتی ہے کیونکہ یہ constructed property کے قرائے یہاں پہ enter ہوتا ہے unconstructed کا یہاں پہ enter نہیں ہوتا ہے تو اب اس لیے دس لاکھ میں سے one fifth اس نے نیچے جو ہے وہ minus کر دیا خود بخود جو income tax return ہے اس کے اندر calculator لگا ہوا ہے اور total net اس نے ہمارا یہاں پہ income ہماری property سے آٹھ لاکھر بیٹھائی ہے اب ہم اس کو بھی close کریں گے اور computation کے اندر جائیں گے tax chargeable payment کے اندر جا کے تو نیچے جانا ہوگا یہ آگے جی computation ٹھیک ہے جی تو computation کے اندر جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ income from property 8 لاکھ اور income slash loss from business minus 10 لاکھ یعنی loss ہے minus میں جو ہوتا ہے وہ loss ہوتا ہے تو اب یہاں پہ یہ 8 لاکھ اور minus 10 لاکھ تو یہ minus 2 لاکھ آپ کا بچائیں ٹھیک ہے تو نیچے آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی show نہیں ہو رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں total income آپ کی zero آ رہی ہے نہ ہی minus میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے نیچے taxable income بھی zero آ رہی ہے tax chargeable بھی zero آ رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ total جو ہے automatically adjust ہو گئی آپ کی income income کے against loss adjust ہو گیا ٹھیک ہے اور اب آپ کا جو loss بچا ہے 2 لاکھ روپے کا اس کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کا کوئی بچتا نہیں ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے اگر آپ کا کوئی loss بچا ہی نہیں ہے لیکن جیسے یہاں پہ 2 لاکھ روپے کا loss جو ہے بچ گیا ہے 8 لاکھ adjust ہو گیا ہے same tax year 2023 میں تو یہ جو 2 لاکھ روپے بچا ہے یہ آپ نے 2024 کے return میں لے جانا ہے وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ آپ نے 2024 کا assume کر لیں کہ یہ جو return اب یہ جو ہے یہ 2024 کا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم 2024 میں گئے بزنس میں اور سیدھے گئے adjustment کے اندر adjustment کے اندر جا کے وہاں پہ نیا ایک وہ box introduce کریں گے ابھی نہیں introduce انہوں نے کرایا کیونکہ ابھی تو 2023 کے لئے return فائل ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سارے boxes ہیں 18 کا ہے 19 کا ہے 20 کا ہے 21 کا ہے 22 کا ہے تو یہاں پہ 23 کا add ہوگا ٹھیک ہے 2023 کا جب add ہوگا پھر آپ اس کے اندر جا کے اپنی جو ہے 2 لاکھ روپے کی amount جو ہے unadjusted laws for business for tax year 2023 یہاں پہ نیچے لکھا ہوگا اس کے اندر 2 لاکھ روپے آپ نے add کر دینا ہے 2024 کے tax return میں تو یہ میں نے آپ کو complete طریقہ کر guide کیا یعنی کہ اگر تو same year میں کوئی income آپ کی ہوگی تو وہاں پہ یہ adjust ہو جائے گا وہ تو auto adjustment ہے خود سے تو کرنی نہیں پڑتی جو میں نے آپ کو دکھایا پیچھے کہ minus 10 لاکھ اور 8 لاکھ کی adjustment ہوئی تو اگر وہاں پہ adjust نہیں ہوتا same tax year میں تو پوری amount آپ next year میں لے جائیں گے ٹھیک اگر آپ کی adjustment نہیں ہوتی آپ کی کوئی اور income ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے adjustment ہوگی تو پوری amount of next year میں لے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ مکمل طریقہ کر ہے i hope آپ کو اس میں clarity مل گئی ہوگی میں نے جو بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آپ کی انتصاد اٹھو موسیقی